اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ایڈوانس ایکاؤنٹنگ کا چپٹر ہائر پرچیز سسٹم کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس چپٹر میں ایکسرسائز نمبر تری کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر تری ایکسرسائز نمبر تری ہائر پرچیز سسٹم کا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر نظر آ رہا ہے میں سو چھوڑری پرچیز مشین انڈر ہر پرچیز اگریمنٹ فرم سید سنز دی کش پرائیس اگریمنٹ آف مشین ہواس ففتین تاوزن فائف ہونڈ دی پیمیٹ فر دی پرچیز تیس تیسی مرد آر ایکسرسائز نمبر تیسی مرد آفیار مسائنگ دی کرسی تیسی آفیار آفیار ایڈ میریمنٹ 3 تاوزن end of the first year 5000 end of second year 5000 end of third year 5000 اور requirement make necessary journal entries in the books of both the parties charge depreciation at the rate of 10% on diminishing balance method تو آپ کوششن کو دیکھ سکتے ہیں جو مسٹر چودری پرچیز آمشین under higher purchase agreement from سید سنس تو یہاں مسٹر چودری جو ہے مسٹر چودری higher purchaseer ہے اور سید سان جو ہے یہ سیلر ہے cash price of machine was 15,500 یہ cash price ہے asset کا machine کا جو ہے cash price اب کو دیا ہوا ہے the payment for purchase is to be made is under اور یہ installment purchase price ہے یا higher purchase price ہے جو آپ کو نیچے دیا ہوا ہے unsigning the agreement 3000 یہ down payment ہے end of the first year یہ first installment ہے 5000 end of the second year یہ second installment ہے 5000 end of third year یہ third installment ہے 5000 تو اس طرح اگر آپ ان چاروں کو جمع کریں تو اسے آتا ہے 18,000 اور یہ 18,000 آپ کا higher purchase price ہے اگر آپ کیش پرائیس ہے 15,500 higher purchase price ہے 18,000 تو 18,000 ساہر 15,500 منس پر ہے یہ ساتھا ہے 2,500 یعنی پچیس سو یہ آپ کا interest ہے اور اس question میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو interest ریٹن نہیں دیا ہے تو آپ interest کو proportion method کے ساتھ divide کریں گے جو کہ next 2 2 ایک سلائیڈ کے بعد آپ کو مل سکتا ہے requirement ہے make necessary journal entries زندگی وہ قبوت پارٹی تو آپ نے دونوں پارٹی کے کتابوں میں یعنی مسٹر چھوڑری اور سید سانس کی کتابوں میں جرنل ایٹریز record کرنا ہے اچھار depreciation rate of 10% and diminishing balance method اور 10% جو ہے آپ نے depreciation calculate کرنا ہے diminishing balance method کے ساتھ تو آپ analytical table کو دیکھ ہے machine cash price 15,500 down payment ہے اس میں سے ہم نے down payment کی ہے 3000 تو یہ 3000 آپ اس سے minus کر ہے اس سے آتا ہے balance first year کے حتام ور balance آتا ہے 12,500 اور اگر آپ یہ installment price کو دیکھ ہے یعنی ہیر پرچیس پرائیس پرائیس تو 18,000 اور down payment ہم نے کی ہے 3000 وہ اسے minus کرے تو ہیر پرچیس پرائیس کا balance بنتا ہے 15,000 بنتا ہے اب جب first installment آپ کریں first installment کتنا ہے 5,000 تو 5,000 میں interest کتنا ہے 1250 یہ ابھی ہم نے proportion method سے calculate کیا ہوا ہے 1250 تو 5,000 installment ہے اس سے 1250 interest minus کرے تو principal کتنا بنتا ہے 3750 اور یہ آپ 3750 کیش پرائیس سے minus کریں گے تو 12,500 سے 3750 بن بھی کرے balance کتنا بجتا ہے 8750 اور higher purchase پرائیس 15,000 balance ہے 5000 installment بن بھی کرے تو 10,000 بن دا ہے second installment اب second installment ہم نے کیا کیا ہے 5000 second year interest کتنا ہے 833 تو 5,000 interest من بھی کرے تو 4,000 167 یہ principal بن تا ہے اور آپ یہ cash price سے من بھی کریں گے تو آپ دیکھ ہے second year کے احتتام فرمی نس کتنا ہوگا 8,000 پرائنس جو ہے 8,000 ست سو پچاس یہ بیلنس ہے اب اس second installment 4,000 من بھی کر رہی سات ہے 4,000 5,000 سو تریاز سی اور اس طرح 10,000 جو closing balance کا ایک ڈی year پر اس 5,000 second installment من بھی کر ہے تو ہر purchase price کے balance کتنا بگی وقت ہے 5,000 اب 3,000 installment پہ کر 3,000 installment کا amount 5,000 ہے جس میں سے 4,000 ست آپ نے interest کے لئے نکال نہ ہے تو باقی کتنا بہت ہے 4,000 183 اور 4,000 253 سے پرائیس سے مائنس کرے تو balance 0 باقی رہتا ہے اور یہاں purchase price installment price بھی balance بھی 0 ہو جاتا ہے پہ کی ہے اب آپ کے اوپر کوئی کرز نہیں ہے اور یہ machine جو ہے آپ ownership میں آ چکی ہے جو requirement ہے requirement کی طرف جاتے ہیں جس میں آپ نے journal interest کرنے ہے تو آپ پہلے دیکھیں آپ کو dates چون کے نہیں دیا ہے اس question میں تو date میں بہلے میں لکھا ہو ہے purchase جب ہم نے machine purchase کیا ہے تو mr. چھوڑری اپنے کتاب میں اس طرح انڈری کرے گا machine debit کیونکہ mr. chowdri نے machine purchase کیا ہے سید سان کو credit کرے گا کیونکہ سید سان کو mr. چھوڑری نے payment کرنی ہے machine debit ہو رہا ہے ماشین کے لئے debit کالم ملک 1525 اور سید سان کے لئے credit کالم ملک ملک 1525 کیونکہ سید سان credit ہو رہا ہے سید سان جو ہے وہ اپنے کتاب میں entry کس طرح کرے گا mr. chowdri کو debit کرے گا کیونکہ mr. chowdri سید سان کے لئے account receivable asset ہے تو debit کرے گا اور machine چونکہ انہوں نے sale کیا ہوا ہے تو machine کو credit کرے گا دوسری entry کے لئے ہم کریں down payment کے لئے تو mr. chowdri اپنے کتاب میں سید سان کو debit کرے گا کیونکہ liability decrease ہو رہی ہے liability decrease debit ہوتا ہے case کو credit کریں گا کیونکہ case asset ہے اور اس میں decrease آیا ہوا ہے سید اچھا case receive کر رہا ہے تو case debit کرے گا 3000 اور mr. chowdri سے receive کر رہا ہے mr. chowdri اس کے account receivable ہے اس میں کمی آ رہا ہے تو اس کو کرے گا اس طرح فس installment کے لئے اس کے بعد ہم فس installment کے لئے interest record کریں گا mr. chowdri اپنے کتاب میں interest expense debit کرے گا کیونکہ interest کے لئے expense debit ہوتا ہے 1250 اور interest کس کو pay کرنا ہے سید son وہ سید son کو credit کرے گا 1250 اور سید son جو ہے mr. chowdri کو debit کرے گا کیونکہ اس کے لئے account receivable ریوینیو کرے گا کیونکہ یہ interest اس کے لئے ریوینیو ہے 1250 پھر جب حق فست installment کی payment ہوتی ہے تو mr. chowdri کیا کرے سید son debit اور cash credit کیونکہ سید son اس کی account pay liability ہے اس میں کمی آئی ہے اس کو debit کرے گا اور cash کو credit کرے گا اس سید son اپنے کتاب میں cash debit کرے گا mr. chowdri کو credit کرے گا کیونکہ اس نے cash کو issue کیا ہے تو cash کو debit کرے گا کیس طرح issue کیا ہے mr. chowdri سے تو mr. chowdri کو credit کرے گا اس کے بعد ہم first year کے end پر depreciation پر depreciation calculate کرے گئے تو depreciation کی entry یہ ہوتی ہے depreciation exchange debit اور machine credit اب کتنا depreciation calculate کرنا ہے machine کی value پر 10 percent machine کی value کتنی ہے 15500 تو 15500 دربے 10 200 اسے آتا ہے 1550 اور سید صلی اللہ اپنے کتاب میں entry نہیں کرے گا کیونکہ یہ machine mr. chowdri کے ہاتھوں میں ہے تو depreciation او calculate کرے گا اب اس طرح جو interest ہے second installment اور third installment کے لئے آپ repeat کریں گے تو آپ جاتے ہے second installment کے وقت سب سے پہلے ہم interest expense کو record کریں گے ویسٹر چھوٹی کی کتاب میں اور interest revenue کو record کریں سید سن کی کتاب میں second installment کے لئے expense debit کرے گا مسٹر چھوٹری اپنے کتابوں میں اور سید سان کو credit کر گا second year کا interest ہے 823 مسٹر چھوٹری کو debit کرے گا سید سن کیا کرے گا مسٹر چھوٹری کو debit کرے گا 823 interest revenue کو credit کرے گا اب جب second installment کی payment ہوگی تو سید سان میسٹر چھوٹری جو ہے اپنے کتابوں میں سید سان کو debit کرے گا کیونکہ liability کم ہو رہی ہے اور cash credit کرے گا کیونکہ cash pay کر رہا ہے سید سن اپنے کتاب میں credit debit کرے گا اور مستر چھوٹری کو credit کرے گا 5000 game amount ساتھ اور second year کے احتتام پر مشین میں depreciation ہم record کریں گے تو depreciation کو diminution balance سے record کریں گے تو مشین value ہے 15500 اس سے ہم previous year کا depreciation جو کہ 1550 ہے وہ minus کر کے اس سے آتا ہے 13950 اس پر 10% calculate کریں گے اور اس کو entry کریں گے depreciation expense debit کو credit سید سن اپنے کتاب میں depreciation کی entry record نہیں کرے گا اب جاتے ہے third installment کے لئے تو third installment کے واقعت سب سے پہلے ہم interest کو record کریں گے مسٹر چھوڑری اپنے کتاب میں interest expense کو debit کرے گا جو کیونکہ 410 سے 1 10 ہے اور سید سن کو credit کرے گا 410 سے 1 10 اور اسی واقع سید سن مسٹر چھوڑری کو debit کرے گا اور interest ریمجین کو credit کرے گا جب third installment کی payment ہوگی سید سن جو ہے مسٹر چھوڑری اپنے کتاب میں سید سن کو debit کرے کیونکہ liability کم ہو رہی ہے اور case کو credit کرے گا اس طرح سید سن جو ہے case کو debit کرے گا کیونکہ case کو receive کر رہا ہے کس سے receive کر رہا اور پھر third year کے احتتام پر depreciation expense کی entry record کریں گے تو depreciation expense diminishing balance method کے ٹیفت اپنے record value ہے اسے دونوں previous year کے depreciation کو minus کریں گے جسے آتا ہے 12,560 اور 12,560 پر 10% calculate کریں گے اس آتا ہے 12,56 پن تو depreciation expense debit 12,56 پن اور machine credit 12,56 پن اور سید سن اپنے کتاب میں depreciation کی injury record نہیں کرے گا موسیقی